ہلو everybody, welcome to divinely guided 7777, here I come with the message of the day تو let's see کہ آج کا message کس کے لیے ہے, کس energy میں ہے, کس طرح کا ہے یہ ایک short video ہوگی اگر آپ نے morning میں دیکھی, آپ کے لیے guidance ہے اور اگر آپ نے end of the day دیکھی, تو یہ آپ کے لیے day reflection ہوگا message آپ نے وہی لینا ہے جو لگے آپ کو اپنی situation سے match کرتا ہوا ٹیرو میں یہ messages آئے ہیں سب اپنے اوپر impose نہیں کرنے یہ بہارال message of the day ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سے ضرور resonate کرے گا اور اگر اس میں سے کوئی بھی بات آپ سے match نہیں کرتی تو it's all okay because ہر reading ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے so without any further delay let's see what is the message of the day what is the message of the day what is the message of the day six of swords two of wands and queen of wands aries geoseditarius and libra gemini aquarius bottom of the deck پہ ہے five of swords conflicts ہو سکتے ہیں آج آپ کے overall energy میں آپ پھڑا کرنے کے لیے تیار ہیں overall energy میں آپ کی طرف argument آ رہا ہے conflict آ رہا ہے آپ کے ساتھ questioning ہو سکتی ہے but اچھی بات یہ ہے کہ you will win the argument کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کی طرف argument throw ضرور کریں گے آپ کی طرف argument takeیں گے ضرور لیکن ان کی جو ان کا جو point ہوگا جس بات پہ یہ argument کر رہے ہیں وہ یہ lose کر جائیں گے اور آپ شاید بلکل rebellious form میں تیار ہیں کہ آ بیل مجھے مار اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں بلا وجہ میں نہیں تجھے welcome کر رہا میں بھی سینگ مارنے کو تیار ہوں بلکل اور یہ کانٹیکسٹ آ رہا ہے جس بکاوز کوئی آپ کو بہت manipulative میں کوئی آپ کو جنہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی شاید کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو left out feel کر آیا ہے کہ دیکھو میں کیا کروں میں کیا کرتا ہوں یا میں کیا کرتی ہوں اور پیسے لیے پیسے بٹو رہے اپنے اپنے پیسے لیے اور نکل گئے جس کی وجہ سے بٹ سم ہاؤ اس نے کوشش یہ کی کہ شاید دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کر دے کچھ بہت سارے لوگوں کے سامنے جا کر آپ کو چھوڑنے کے بعد بہت کچھ الٹی الٹی کی اور بہت کچھ ill speaking کرنے کی کوشش کی and then یہ پرسنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ جب اس کو کوئی result نہ ملا ہو آپ کی غیبت ہے آپ کی برائی آپ کی ریپوٹیشن کرنے کے بعد تو آپ کو جن لوگوں کے سامنے ریپوٹنگ کی ہے جن لوگوں کے سامنے ساری مغبری کی یہ خبریں سنائی ہیں ان میں سے کوئی پرسن آپ کے ساتھ اس طرح سے اس ٹاپک کو چھڑے کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ایسا ہوا let's discuss about it and then آپ کے سامنے یہ کانفلیکٹ اور یہ آرگیومنٹ جو ہے نہ آئے گا یعنی کہ اس آرگیومنٹ کو آپ کی طرف پہنچنا کیسے ہے وہ ایک کسی آفر کی تھرو آئے گا کوئی کانفلیکٹ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جو کہ یعنی کہ یہ نو بحث وہ بحثہ جس کو کہتے ہیں اوورال انرجی میں آج آپ پورے دن میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صرف وصرف آرگیومنٹ کو فیس کریں آج کے پورے دن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مستقل آپ کے ساتھ جس کی بھی conversation ہو وہ اس طرح کی ہو جو کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی نا conflicts ہو سکتے بڑt آپ آج conflict کو win کریں گے یہ بات تیہ ہے آپ سے جتے بھی لوگ آج coordination کریں گے phone پر بات کریں گے whatsapp کریں گے آپ شاید ایک triggered mindset میں ہیں کہ آپ sensitive button آپ کا شاید open ہوا ہوا ہے اس کو حلکہ سا بھی کسی نے touch کیا تو آپ کا پھڑا ہو سکتا ہے اور آپ کے ذہن میں already ایک preconceived notion کی طرح کوئی ایک argument پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے اس لئے آپ کوئی بھی آپ سے کوئی پنگے بات کر رہا ہے آپ پہلے سے تیار ہیں کہ میں نے اس کو کیسے لتاڑنا ہے یا میں نے اس کو کیسے جھاڑنا ہے تو یہ چیز آپ کی بلکل clear ہوئی ہوئی now coming back here یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ خود یا آپ کے پارٹنر اگر آپ دونوں long distance relationship پارٹنر ہیں اگر تو آپ کے person آپ کو travel کر کے آپ سے ملنا آنا چاہ رہے ہیں بہت بڑی possibility یہ بھی ہے کہ آپ کا love and trust آپ کا شاید married ہے یا وہ آپ کو literally کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ لے جا کر کسی دور جگہ پر سیکل کرنے کا plan کر رہے ہیں آپ آج کسی ایک ایسے فیصلے پر جو آپ کافی دنوں سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس فیصلے کے اندر آج ایک settlement دیکھیں گے کوئی ایسا decision جو آپ نے باہر جانے کے لیے دور رہنے کے لیے شفٹنگ کے لیے موومنٹ کے لیے یا کوئی بھی ایسا plan آپ نے بنایا ہوا ہے آپ چاہرے بس اس میں سکون ہو جائے اس میں پیس آج جائے اس وہ ایک کہیں نئیہ پار لگ جائے وہ کہیں سیٹلمنٹ پر ہو جائے یہ میری میگریشن سے ریلیٹی ہے میرے کریئر سے ریلیٹی ہے اس میں میری فیملی مجھ سے کنیکٹڈ ہے آپ فیملی کے لیے ایک تو بہت زیادہ آج پروٹیکٹڈ رہیں گے آپ اپنی فیملی کے لیے بھی کوئی آپ پرچنیٹی ہو سکتا آپ کوئی پرسن فیملی میمبر کوئی ڈیسیجن بنا رہے اور آپ چاہرے کہ یہ ڈیسیجن بلکل سیف این ساؤن ہو یعنی آپ اس کو کوئی حام نہیں کرنا چاہرے اگر دن دیٹ آپ کوئی لوگ آپ سے اس لیے بھی آپ کو اپروچ کریں گے یہاں پر جو ہے آپ ایک پاور میں ہیں آپ کے پاس پیشن ہے آپ کافی اٹریکٹیو ہوئے ہیں آپ دیسیجن آج کل بلکل صحیح لے رہے ہیں تو اس مد میں آپ سے ڈسکشن زیادہ کیا جائے گا لوگ زیادہ آپ سے ڈسکشن بیز باتیں کریں گے لوگ ایسے باتیں کریں جس میں ان کو ریزلٹ ملتا وہ نظر آرہا ہے ان کو ایسا لگے گا یہ تمام چیزیں بلکل ٹھیک ہیں یہ ہو سکتی ہیں اور اس طرح کی باتیں آج آپ ضرور فیس کریں گے اگر کوئی ایسی پاور جو کہ آپ لگتا تھا کہ آپ کے ہاتھ سے جاتی جاری ہے اس کے اندر آج سیٹلمنٹ آپ کو فیل ہوگی آپ کو لگے گا کہ میں بہت ساری چیزوں کو ڈیلے پر ڈالا ہو آج اور میں ڈیلے پر ہی رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں اب مجھے اس کو پیس پہ لے جانا جانا چاہیے وہ مجھ سے ریلیٹڈ ہو میری فیمیلی سے ریلیٹڈ ہو میرے پیرنٹ سے ریلیٹڈ ہو میری میرے سپاؤس ریلیٹڈ آپ کو اپنے پاس بلانے کا پلان کر سکتا ہے جی ان لوگ کے لیے جو لوگ ماری ہیں آج کے دن اگر میں دیکھوں تو آپ اپنی ایبیلیٹیز کو مدی نظر رکھتے وے شفٹنگ کا پلان کر رہے ہیں موویمنٹ کا پلان کر رہے رہے بکا اپنی سکلز کو اگر ملی ہے تو اگر آپ کی یہ آ رہی ہے جو کہ ایک اپنی اگر آپ کے کانفلکٹ آ رہا ہے تو آج میں آپ کو ایڈوائز کروں گی ان دو چیزوں کو مکس اپ نہیں کیجئے اس کو بلکل الگ ہینڈل کیجئے کوئی کانفلکٹ آئے کوئی ایسی بات ہے جس پر آپ لگے کہ میں بھی مو توڑا جواب دے دوں تھوڑی دیر کیلئے رک جائیے گا کیونکہ یہاں پر چیزیں بڑی پوزیٹیو ہیں لیکن آپ کا مائنس سیٹ آج بھڑے والا ہوا گئے تو اس پر تھوڑا دھیان رکھ گئے اور یہ چیز تو خیر بہت اچھی ہے اگر یہ کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ پر سن بھی آپ کو اجیف کرنے کے لئے کوئی ڈیسیزن بنا رہے اور اگر یہ کمپلیٹلی آپ خود کر ڈیسیزن ہے تو آپ اپنی سکلز پر کانفیڈن ہیں اگر آپ ٹرائیول کا سوچ رہے ہیں اور یہ فیصلہ آپ نے کر لیا تو پاور آپ کی طرف ہو سکتی ہے یہ لیکن ایک انرجی ہے جو کہ میسج آف دی میں آرہی ہے ہو سکتا ہے آپ سراؤنڈنگ میں حالات ایسے چل رہے ہوں کہ آپ فیصلہ کر لینا چاہیے جو آپ نے بہت دنوں سے ڈیلے پر ابھی ہی یہ سب کچھ کر اور ابھی ہی تمام چیزیں کر کے میں سیٹل ہو جاؤں یہ ایک چیز اس طرح کی ہے چھیک ہے ناو لیٹس دیکھتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں کس کا انفلوینس آ رہا ہے ایلفا این اومیگا 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 یہ بلکل بیسک سے ہے اور یہاں لکھا ہے you are free in the choice of the moment ڈیسیجن میکنگ کی بات میں نے کہی تھی سب پورا کا پورا اختیار آپ کے پاس ہے you know ایلفا is the first thing واحد پہلی چیز این اومیگا جب آپ پوری اپنی ڈیسیجن کو فارم میں لے آئیں گے تو آپ ہی free ہوں گے اس چوئیس کو اس moment میں اس کو چوئیس کرنے کے لیے کہ میں اس کو select کروں یا نہ کروں vibrant energy very powerful very stable very strong یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اس وقت آپ بالکل اپنی full energy میں ہیں and you are thinking that آپ کوئی بھی چیز بلکل scratch سے begin کر سکتے ہیں آپ beginning کر سکتے ہیں and then you can grow ہر چیز کو ایسا کریں گے کہ وہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر connected ہوتی بھلکل اس سائیکل کی طرح جسے کہنا چاہیے نا brighten ہوگی so you are free in the choice of the moment you can do it very properly اور آپ کو جو بھی choice کرنی ہو آپ کو جو بھی چیزیں اپنے لئے کرنی ہو so you are completely totally free سہی آرہا تھا it will work out soon enjoy time yes anyways instead of wasting your precious time it is the beginning of the یعنی کوئی بھی ایک ایسا decision جو کہ آپ کو stability دے دے آپ کوئی بھی ایک ایسا decision کوئی بھی جو چیز آپ اس وقت select کریں گے اس میں آپ free ہوں گے آپ کی gut feeling آپ کو خود بخود اس بارے میں بتاتے کی آپ already queen of wants کی energy میں ہیں آپ کے اوپر completely ہے کہ آپ کس چیز کو select کرتے کس چیز کو opt کرتے ٹھیک ہے نا یہاں سے دیکھتے ہیں let's see from here یہاں سے دیکھتے ہیں جناب آج کی کیا affirmation آ رہی ہے کس angel number سے کیا guidance آ رہی ہے let's see کس angel number سے کیا guidance آ رہی ہے کس angel number سے کیا guidance آ رہی ہے double seven spirituality کا number ہے number seven میرے پاس double seven اس reading میں تو message of the day میں کبھی بھی نہیں آیا آج آیا ہے it's time to move on from the old patterns habits and fears یہ دیکھ لیجے very nice آپ چیزیں چھوڑ رہے ہیں now is the time to walk in the direction of your biggest desire and ambitions دیکھ لیجے planning اور decision کی بات میں نے queen of wands i feel so happy sometimes کہ جو میں شروع میں بتاتی ہوں وہ چیز بالکل end میں concluding note میں synchronized ہو کر آتی ہے کہ جیسے ساری بات کا خلاصہ ہو کیا اور یہاں پر یہ آگے کہ آپ کچھ ایسے decisions کریں جو آپ growth پر ہے آپ result oriented mindset میں ہیں آپ completely free ہیں جو اپنی پرانی عادتوں کو پرانے مزاج کو پرانے fears کو جو چیزیں آپ کو serve نہیں کرتی ان کو پیچھے چھوڑ دینے کا time now it's the time to walk in the direction اب آپ جس طرح move کریں آپ settlement جو میں نے بات تھی وہ ہی آپ چاہ رہے کیونکہ اگر آپ اس طرح behave نہیں کریں کیونکہ یہی time ہے جب آپ سوچیں کہ آپ power میں ہیں آپ bold ہیں اور آپ brave ہیں تو آپ کے لئے آج کی affirmation میں یہ ہی ہے کہ I am brave number 7 یعنی spirituality point of view سے angels اور spirit guides آپ کے ساتھ ہیں آپ صرف confidence کے ساتھ bravery کے ساتھ bold ہو کر آگے لے چیزوں آج جو بھی چوئیس بنائیں ان کو 6 months plan یا year head جو کہنا چاہیے آپ اس کی planning کریں کیونکہ coming days میں آپ کی طرف stability پاور کی فارم میں واقعی آرہی ہے تو آج کی affirmation میں الحمدلللہ I'm happy I'm strong I'm confident and I am brave ٹھیک اپنا بہت خیال رکھے گا Bye رکھے گا